بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے کیسر ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارمنگ ویڈ کیسر آج کی ویڈیو میں ہم زنگ کے حوالے سے بات کریں گے جو دان میں استعمال ہوتی ہے کہ زنگ کی کتنی اہمیت ہے دان کی فصل کے لیے اور کون سی زنگ کس وقت استعمال کرنی چاہیے کون سی رکبے کے لیے کون سی زنگ استعمال کرنی چاہیے زنگ سے ریلیٹڈ مکمل معلومات آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر فرام کی جائے گی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میں جب بھی جانوروں یا فصلوں سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے وہ آپ تک مل جائے اور آپ فائدہ اٹھا سکیں دوستو جو زنگ منجی یا دان کے فصل کے لیے بہت زیدہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے کیونکہ زنگ جو ہے وہ ٹلرنگ کرواتی ہے شگوفہ سازی کراتی ہے شگوفہ سازی جب ہوتی ہے تو آپ خود سمجھ دار ہیں کہ جتنے زیادہ شگوفے ہوں گے اتنی زیادہ منجرال اوپر نکلے گی اور اتنا زیادہ ہی مطلب کے عوست آپ کی زیادہ آئے گی سب سے بڑی جو سب سے جو مین وجہ ہے زنگ ڈالنے کی وہ دان کی فصل کے اندر تو یہ ہے دوسری اگر بات کریں کہ دان کی فصل کے اندر کون سی زنگ استعمال کرنی جائے تو آپ کو مارکیٹ میں دو زنگ مل رہی ہوتی ہیں ایک چلیٹڈ زنگ کے نام سے ہوتی ہے دوسری سلفیورک زنگ کے نام سے ہوتی ہے سلفیورک جو ٹونٹی سیون پرسنٹ یا تیتی پرسنٹ ہوتی ہے سلفیورک جو تیتیس پرسنٹ ہوتی ہے وہ اگر آپ دان کی فصل میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سات کے جی فی اکڑ استعمال کرنی چاہیے اگر آپ ٹونٹی سیونٹ پرسنٹ والی زنک استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو چھے کلو گرام جو فی اکڑ استعمال کرنی چاہیے اب اگر بات کریں کہ چلیٹڈ زنک کی تو چلیٹڈ زنک کی زیادہ تر جو ہے وہ تو سپری ہوتا ہے کون سے رکبے کے اندر یہ زنک استعمال کرنی چاہیے سلفیورک خاص طور پر آپ ایک بات یاد رکھیں یہ جس طرح کا یہ رکبہ ہے یہاں پر پانی سٹیبل کھڑا ہوا ہے مطلب بہت زیادہ نہیں ہے روزانہ بیس پہ جو ہے چین کرنا پڑتا ہے تو ایسے جو رکبے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے سلفیورک ایسڈ زنک استعمال کرنی چاہیے کچھ رکبے ایسے ہوتے ہیں جہاں سے پانی کی نکاسی زیادہ ہوتی ہے پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے جو سلفیورک ایسڈ زنک ہے سوری سلفیورک زنک ہے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جب آپ اس کا چھٹک کرتے ہیں تو پودے کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کو اٹھا سکے اور پودے کو وہ ایزا خوراک فرام کر سکے ایک اور بات جو آپ کو بتاؤں کہ زنک کی جو مطلب کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ کے جو اس اکڑ کے اندر زنک کی مقدار ہے وہ پوری ہے یا کم ہے جب آپ کسی کے اپنے کھیر کا وزٹ کریں تو آپ دیکھیں زنک اگر پودے اوپر نیچے ہوں یا پھر پودے کی جو پتے کے اوپر ہے وہ زنگ نما جو دھبے لگے ہوں تو سمجھیں کہ آپ کے پودے کو زنک کی کمی ہے تو آپ اس اکڑ میں زنک استعمال کریں چلیٹڈ زنک جو ہوتی ہے وہ اس کا سپریگ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ جیسے جو میں نے پیچھے بتایا ہے کہ ایسے رکبے جہاں پانی وغیرہ زیادہ ہوتا ہے وہ پھر اٹھا نہیں سکتے ہیں زنک وہاں جو مطلب پودے ہوتے ہیں وہ زنک اٹھا نہیں سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ چلیٹڈ زنک کا سپریگ کریں چلیٹڈ زنک کے سپریگ سے وہ فوراں پودے کمیسٹر ہوتی ہے اور اس سے برپور فائد ہوتی ہے تو زنک جو ہے بیسیکلی مقتصر بات اینڈ کریں تو زنک جو ہے یہ بہت زیادہ دان کی فصل کیلئے اہمیت کی حامل ہے اگر آپ دان کی فصل میں زنک کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ پیداوار جو ہے وہ متاثر کر لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں میری بات کی سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو یا آپ کو کوئی پروڈکٹ فصل اسلیٹڈ منگوانی ہو تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر فولو کر سکتے ہیں اور اپنی آرڈر وغیرہ لگوا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جو پروڈکٹ وہاں آپ کے علاقے میں میسر نہیں ہے انشاءاللہ ہم ڈیلیور کروا دیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ